السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم ناظرین کرام جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے ایشیا کا سب سے بڑا تعلیم ادارہ دارالعلوم دیوبند ازادی ہند میں نمائی کردار ادا کرنے والا ادارہ ہے اس وقت میں سوشل میڈیا پر جو بوال مچا ہوا ہے اور اس کے خلاف جو ایک زہر اگلا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمی صاحب نے کیا وضاحت بیان فرمائی ہے اس کو ہم آپ کو بتلائیں گے اس سے پہلے جن لوگوں نے اس کے بارے میں الزام نگایا ہے ان کی رائے ہم جان لیتے ہیں نیشنل کمیشن فار پرٹیکشن آف چائلز رائٹس نے سہرنپل انتظامیہ کو ایک خط لکھ کر کاروائی کرنے کی ہدایت کی ہے دراصل ہم آپ کو بتلا دے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر ایک پندرہ سال پرانا فتوہ ہے اس پندرہ سال پرانے فتوے کی وجہ سے یہ سارا بوال مچایا جا رہا ہے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے غزوہ ہند کو تسلیم کرنے کا فتوہ پندرہ سال پہلے جاری کیا گیا تھا وہ فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ غزوہ ہند میں مرنے والے عظیم قربانیاں دینے والے ہوں گے غزوہ ہند کو جو جواز فراہم کرنے کے لیے دارالوم دیوبند نے سیحائی ستہ کی کتاب سنن نسائی کا حوالہ دیا ہے اس باب میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے انہوں نے غزوہ ہند پر کہا کہ میں اس کے لیے اپنی جان و مال قربان کروں گا میں سب سے از پہلے عظیم قربانی دوں گا کتاب شائع کرنے والے ادارے کا نام بھی دیا گیا ہے نیشل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے غزوہ ہند کے فتوے کو سنجیدگی سے لیا ہے ظلہ مجیسٹریٹ کو لکھے خط میں کاروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے انسی پی آر کا کہنا ہے کہ دارالوم دیوبن مدرسے میں بچوں کو ملک مخالف تعلیمات دے رہا ہے ملک مخالف تعلیمات اسلامی بنیاد پرستی کو فروغ دے رہے ہیں انسی پی آر نے اس فتوے کو جیوینائل جسٹس ایکٹ کی دفعہ پچھتر کی خلاف ورزی قرار دیا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ فتوے کے مواد سے ملک کے خلاف نفرت پھیل سکتی ہے ظلی انتظامیہ کو دارالوم دیوبن کی ویب سائٹ چیک کرنے کو بھی کہا گیا ہے انسی پی آر کے مطابق فتوے سے ملک کے عوام کو گمراہ کیا گیا ہے اس لئے ویب سائٹ کو فوری طور پر چیک کر کے بلوگ کر دیا جائے دیوبن سے سمیر چودھری کی رپورٹ کے مطابق دارالوم دیوبن کی ویب سائٹ پر پندرہ سال قبل ڈال گئے قضوہ ہند کے متعلق فتوے کا شوشہ لوگ سبہ الیکشن سے قبل اٹھاتے ہوئے چائلڈ کمیشن ان سی پی سی آر نے سخت اقدامی کاروائی کے لیے زلعہ کے عالی افسران کو دارالوم دیوبن کے خلاف سخت قانونی کاروائی کے جانے کے سلسلے میں حکم رامہ جاری کیا ہے یہ اس طریقے سے ان کے خلاف ایک زہر اگلا گیا اور ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر دارالوم دیوبن کے خلاف کس طرح سے زہر افشانی کی جاری ہے اس سلسلے میں دارالوم دیوبن کے محتمیم مفتیب القاسم نومانی نے پولیس انتظامیہ اور میڈیا کے سامنے اپنا موقف رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی بابت جو پیشن گوئی فرمائی تھی اس میں وقت کا کوئی تعیون نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک غزوہ ہند ماضی میں ہو چکا ہے ہم مانتے ہیں کہ محمد بن قاسم سات سو گیارہ عیسوی میں ہندوستان آئے اور سات سو تہرہ تک ان کی فتوحات کا سلسلہ سندھ میں جاری رہا اس لئے جو لوگ غزوہ ہند کو بدنیتی کے ساتھ ہندوستان کے مستقبل اور آئندہ پیش آنے والے کسی غزوے سے منصوب کرتے ہیں وہ غلط ہے مفتیب القاسم نومانی نے کہا کہ دارالوم دیوبن کی ویب سائٹ پر غزوہ ہند کی فضیرت پر کوئی بیان اور فتوہ نہیں ڈالا گیا بلکہ دو ہزار نوک میں ایک مستفتی کے سوال پر حدیث شریف کا مطل نقل کر دیا گیا جس سے اطفال کے ذہنوں میں غلط تعلیم داخل ہونے یا اس کے منفی اثرات مرتب ہونے کا دور دور بھی کوئی سوال نہیں اٹھتا انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ان سی پی آر کی جانب سے دارالوم دیوبن کے خلاف اٹھایا گیا یہ قدم مضموم اور بائیث افسوس ہے مفتیب القاسم نومانی نے کہا کہ دارالوم دیوبن کے خلاف اس موضوع پر ہونے والی قانونی کاروائی کے مسئلے پر ہم جلد ہی انصاف کے لیے عدالتی کاروائی کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ بات متعدد مرتبہ واضح کی جا چکی ہے کہ فتوہ ایک شرعی رائے ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہندوستان میں کسی کو جبرن پابند نہیں کیا جاتا مزید یہ کہ فتوہ از خود جاری نہیں کیا جاتا بلکہ یہ کسی کے سوال کا جواب ہوتا ہے دارالوم دیوبن کو فتوہ دینے کا دستوری جواز حاصل ہے دارالوم دیوبن کے مہتمی صاحب کا بیان یہ آپ نے سنا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا تعلق ماضی سے ہے آئندہ مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ دارالوم دیوبن کے جو فتوہ ہے وہ پندرہ سال پرانا ہے اور ایک مصطفی کے سوال کا جواب اس کے اندر دیا گیا ہے اس میں کوئی فضیعت نہیں بیان کی گئی صرف ایک حدیث کا مطن بیان کی گیا ہے لیکن میڈیا دارالوم دیوبن کے خلاف ایک طرح سے نفرت اور زہر اگل رہی ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ دالوم دیوبن کی ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں